دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک نئی انٹرسنگ ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے امریکہ نے اپنے پہلے سکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو ٹیسٹ کر لیا ہے ایسی نیوز آئی ہے کہ انہوں نے اس ایک کرافٹ کے پہلے پروٹائپ کو سکسیسفلی ٹیسٹ کر لیا ہے یہ نیوز اتنی زیادہ خاص اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی دنیا کے بہت سارے دیش اپنے پہلے سکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں اور بہت گنے چنے دیشی ایسے ہیں جو کہ ابھی سکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن امریکہ نے سب سے آگے نکلتے ہوئے اپنے سکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو پہلے ہی ٹیسٹ کر لیا ہے امریکہ کی ائر فورس نے ایسی جانکاری دی ہے کہ انہوں نے اپنے نیوز ایک جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو سیکرٹلی ڈیزائن کیا ہے اور بلٹ کیا ہے اور اسے سکسیسفل ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ایک کرافٹ کا ایک پروٹائپ ابھی تک ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ایسی جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ اس ایک کرافٹ کے کتنے پروٹائپ ابھی تک بنائے گئے ہیں یہ خبر ڈیفنس کمیونٹی کے لیے ایک شوق کے طرح آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو امریکہ نے نیوز جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ٹیسٹ کیا تھا وہ بیس سال پہلے تھا جب ایف ٹونڈی ٹو ریپٹر ایک کرافٹ کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد امریکہ کی ائر فورس کا فیوچر فائٹر پروگرام ابھی شروع ہی ہوا ہے اور اتنی جلدی ایک نیوز جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کا ٹیسٹ ہو جانا ایک بہت حیرانی والی بات ہے امریکہ کی ائر فورس کے ایک افیشل نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے نیوز جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے ایک فلائٹ ڈیمنسٹریٹر کو سکسیسفلی بنا لیا ہے اور اسے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پروٹائپ کو ریل ورڈ میں ٹیسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھی کہ اس ایک کرافٹ کے پروٹائپ کو ریل ورڈ میں ٹیسٹ کیا گیا ہے جانے کی دیجٹلی ٹیسٹ کیا گیا ہے ایسی نیوز تھی کہ اسے سپر کمپیٹر کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور سپر کمپیٹر کی مدد سے ہی اسے ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے لیکن ابھی ایسی نیوز آئی ہے کہ اس ایک کرافٹ کو ابھی ریل ورڈ میں بھی سکسیسفل ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ایسی جانکاری ہے کہ اس ایک کرافٹ کے بارے میں کوئی بھی جانکاری باہر نہیں دی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ جو نیکس جنریشن اے ڈومیننس فائٹر پروگرام ہے اسے پوری طرح سیکٹ رکھا جائے گا اور اس ایک کرافٹ کے بارے میں کوئی بھی جانکاری باہر نہیں جائے گی ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ نیکس جنریشن کنیکٹڈ اےر وارفیر سسٹمز کی ایک فیملی بنائیں جس میں فائٹرز ڈرونز اور دوسرے نیٹورک پلیٹفرمز ہوں گے اور اسی فیملی کا یہ نیا فائٹر اے کرافٹ حصہ ہونے والا ہے امریکہ کی ائر فورس کی افیشل کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک سال پہلے ایک نئے فائٹر جیٹ کے الٹرنیٹیوز کا انیلیسز کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک سال میں ہی اس فائٹر اے کرافٹ کے ایک فل سکیل پروٹ ٹائپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے اور اس کے سبھی مشن سسٹمز کو بھی ٹیسٹ کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کی اصل میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس میں بہت سارے کمپلیکیٹڈ سسٹمز کا استعمال کیا ہے اور ہم نے ان سبھی سسٹمز کو سکسیسپلی ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ڈیمنسٹریشن کی گئی ہے وہ ایک جادوی ڈیمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس پروگرام میں امریکہ نے بہت ساری نیکس جنریشن فائٹر جیٹٹ تکنالوجز کو ٹیسٹ کر لیا ہے تو چلے اب بھی امریکہ کے نیکس جنریشن فائٹر جیٹٹ پروگرامز کے بارے بات کر لیتے ہیں امریکہ کی نیوی اور امریکہ کی ائر فورس دونوں ایک نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں امریکہ کی نیوی نے اپنا ف اے ایکس ایکس پروگرام شروع کیا ہے جسے کی نیک جنریشن اے ڈومینس فائٹر کا نام دیا گیا ہے یہ امریکہ کی نیوی میں موجود پرانے ہو چکے بوئنگ ایف ایٹین ہورنٹ موڈلز کو ریپلیس کرے گا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کیئر فورس بھی ایک ایسی پروگرام کے اوپر کام کر رہی ہے امریکہ کیئر فورس نے اس نئے فائٹر جیٹ کے لیے ایک اوپن آرکٹیکچر ڈیزائن کو فالو کیا ہے جس کے حساب سے اس نئے فائٹر ایک کرافٹ کو ہر الگ مشن ریکوائرمنٹ کے حساب سے الگ سے کنفیگر کیا جا سکے گا یہ فائٹر جیٹ مینڈ ہو سکتا ہے یا ان مینڈ ہو سکتا ہے یا دونوں ہی ہو سکتا ہے جانے کی جہاں تو اس کا ایک مینڈ ویریانٹ ہو سکتا ہے جس میں اس ایک کرافٹ کو ایک پائلٹ اڑائے گا اور یہاں اس کا ایک انمینڈ ویرینٹ ہو سکتا ہے جس میں اس ایک کرافٹ کو اے اے جانے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا گراؤنڈ کنٹرول اڑائے گا اور یہاں یہ ایک کرافٹ ان دونوں سسٹمز کا ہی استعمال کرے گا امریکہ کی نیوی چاہتی ہے کہ اس کے نئے فائٹر ایک کرافٹ میں لینڈ ائر اور سی تھیٹس کو کومبیٹ کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہو لیکن جو امریکہ کی ائر فورس چاہتی ہے وہ ایک ایسا ایک کرافٹ چاہتی ہے جسے کی خاص طور پر اے ٹو ایر سپیورٹی مشنز کے لیے بنایا جائے گا اس سے پہلے جو امریکہ کا ایف ٹو فائٹر ایک کرافٹ پروگرام ہے وہ بھی اے ٹو ایر سپیورٹی کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے امریکہ کے ان دونوں پروگرامز کے لیے کوئی زیادہ خاص جانکاری ریلیز نہیں کی گئی ہے لیکن ابھی تک بہت سارے دیش ان نئے نیکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی اوپر کام کر رہے ہیں فرانس کی ڈسولٹ کورپوریشن بھی اپنے نیکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی اوپر کام کر رہی ہے یوکے کا ٹیمپیسٹ پروگرام چل رہا ہے اور رشیہ کا مک فورٹی ون اور ان کی سکھوئی کورپوریشن کا بھی ایک نیکس جنریشن پروگرام چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی جاپان بھی اپنے F3 fighter aircraft کی اوپر کام کر رہا ہے ان سب ہی fighter aircraft میں کچھ نئی technologies استعمال کی جائیں گی جس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے ان سب ہی technologies کے بارے میں جاننے سے ایسا پتا چلتا ہے کہ جو ان سب ہی fighter aircraft کے لیے technologies develop کی جارہی ہیں وہ ایک جیسی ہیں تو اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی technologies امریکہ کے نئے جنیرشن fighter aircraft میں بھی استعمال کی جائیں تو چلیے ان نئی technologies کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو خاص technology ہوگی وہ laser weapons ہو سکتے ہیں امریکہ کی بہت ساری کمپنیز نے laser weapons کو develop کر لیا ہے لاؤکڈ مارٹین اور ایتھین جیسی کمپنیز نے ایسے weapon system کو سکسیلسپلی ٹیسٹ بھی کر لیا ہے لاؤکڈ مارٹین نے حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک ایف سیسٹن فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر ماؤنٹ کیے گئے ایک laser weapon کو دکھایا تھا جو کہ دشمن کے air to air missiles کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے اور دشمن کے air defense system کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے اور اسی technology کو شاید ابھی next generation fighter aircraft میں بھی استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ہی اس نئے fighter aircraft میں artificial intelligence کا استعمال کیا جائے گا artificial intelligence کے استعمال سے یہ ایک کرافٹ unmanned mode میں کام کر سکے گا اور اس کے ساتھ ہی جب اس ایک کرافٹ کو ایک pilot اڑا رہا ہوگا تو جو pilot کی طرف information آ رہی ہوگی اسے AI پہلے ہی process کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی جو pilot کو airplane کو اڑانے میں کام کرنے پڑتے ہیں اس میں سے زیادہ کاموں کو AI خود ہی کر لے گی اور جو زیادہ important کام ہوں گے ان کو ہی صرف pilot کو دیا جائے گا جسے pilot اپنے missions کی اوپر زیادہ focus کر پائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے fighter aircraft نئی نئی generation آتی ہیں تو ہر ایک نئی generation میں fighter aircraft کی range کو increase کیا جاتا ہے تو اس نئی generation کے آنے کے ساتھ ہی اس نئی fighter aircraft کی range کو بھی increase کر دیا جائے گا ابھی تک جو 15 generation fighter aircraft بنائے گئے ہیں ان کی جو range ہے وہ 670 nautical miles ہے اس کے ساتھ ہی جیسے نئی fighter aircraft جیادہ stealthی ہوں گے ابھی تک جو stealth aircraft بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی یہ problem ہے کہ اگر دشمن جیادہ highly advanced ہے تو وہ کچھ نئی techniques کے استعمال سے آپ کے ایک craft کو پھر بھی detect کر سکتا ہے لیکن شاید اس نئے پروگرام میں امریکہ نے ان کمیوں کو بھی دور کر لیا ہو اور ایک پوری طرح پرفیکٹ stealth aircraft بن چکا ہو اس کے ساتھ ہی یہ aircraft swarm drones یا دوسرے ai control drones کو بھی کنٹرول کر پائیں گے امریکہ نے ایسے بہت سارے پروگرام شروع کیے ہیں جس میں انہوں نے اپنے unmanned wingman program کے اوپر بھی کام کیا ہے اور بہت ساری swarm drone technologies کے اوپر بھی کام کیا ہے اس کے استعمال سے امریکہ کے یہ next generation aircraft بہت سارے drones کو استعمال کر پائے گا اور انہیں کنٹرول کر پائے گا اور یہ نئی technology next generation warfare میں game changer ثابت ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نئے fighter aircraft virtual cockpit کا استعمال کر پائے جو بریٹن نے اپنا next generation fighter jet program چلایا ہے اس میں انہوں نے ایک نئی technology کا استعمال کیا ہے وہ ہے virtual cockpit جی ہاں ان کے نئے fighter jet میں آپ کو کوئی بھی buttons نہیں دکھیں گے اس کے cockpit کے بارے میں انہوں نے ایسا plan کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی buttons نہیں ہوں گے بلکہ جو pilot کا helmet ہوگا اس کے pilot کے helmet کے اندر ہی انہیں پورا virtual cockpit display کیا جائے گا اور وہ virtual reality کی مدد سے ہی اس cockpit کو کنٹرول کریں گے اور fighter jet کو کنٹرول کریں گے اس کے ساتھ ہی اسے craft میں adaptive cycle engine کا استعمال کیا جا سکتا ہے adaptive cycle engine ایک نئے طرح کا next generation engine ہے جس میں engines کی efficiency کو improve کرنے کی اوپر دھیان دیا گیا ہے ایسے engines میں دو modes ہوں گے ایک ہوگا high thrust mode اور ایک ہوگا high efficiency mode high thrust mode میں جو engine کے اندر ہوا جا رہی ہوتی ہے اسے engine کے core اور fan stream سے پاس کیا جائے گا جس سے engine زیادہ high thrust generate کرے گا اور جب اسے craft نے combat کرنا ہوگا تو اسے craft کا pilot high thrust mode کو on کر پائے گا اور دشمن کی اوپر زیادہ speed کے ساتھ ٹیک کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک high efficiency mode ہوگا high efficiency mode میں جو engine کے اندر ہوا آ رہی ہوگی وہ engine کی third stream سے direct کی جائے گی جس سے اس ایک craft کے engine کی fuel consumption کافی کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس ایک craft کی range بھی کافی increase ہو جائے گی اور pilot بہت زیادہ مشکل بڑی حالات میں جیدہ دیر تک ٹک پائے گا اس engine میں یہ خوبیاں تو ہوں گی ہی اس کے ساتھ ہی یہ نئے engine جیدہ electricity produce بھی کریں گے وہ اس لئے کیونکہ جو نئے avionics اور systems اور نئے laser system ہیں ان میں ایسے engines کی ضرورت ہے جو کی زیادہ electricity produce کر سکیں اسے کے استعمال سے آپ زیادہ high power consume کرنے والے systems کا استعمال کر پائیں گے یہ سب ہی باتیں کرنے کے بعد ایک بات سامنے آتی ہے کہ کیا ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ اب پرانا ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ نے ابھی سے ہی اپنے سیشنیشن فائٹ ایک craft کو ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور ابھی بھی ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ drawing board پر ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ امریکہ ہم سے زیادہ advanced ہے اور امریکہ نے جو اپنا 5th generation fighter ایک craft develop کیا تھا وہ اب سے 20 سال پہلے کیا تھا تو یہ سبھاوی کی ہے کہ امریکہ 6th generation fighter ایک craft کو بھی جلدی develop کر لے گا لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ پرانا ہو چکا ہے وہ اس لئے کیونکہ جو ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ ہے اس میں نیسٹ جنریشن technologies کا استعمال کیا جائے گا جو 6th generation technologies ہوں گی اس کو ہمارے ایم سی مارک 2 پروگرام میں استعمال کیا جائے گا جس میں ہم بہت زیادہ highly sensitive اور highly powerful technologies کا استعمال کریں گے ہمارے ایم سی مارک 2 فائٹر جیٹ کو ایسے پلان کیا گیا ہے کہ اس میں high powered engines ہوں گے زیادہ stealth ہوگی لیزر ویپنز کو carry کرنے کے ability ہوگی fly by optic system کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈرونز کو control کرنے کے ability بھی ہوگی اور ہمارے aura ڈرونز اور دوسرے تیجس unmanned پروگرام کو control کرنے کے ability بھی ہوگی اس پروگرام کے بارے میں ایسی جیدہ جانکاری available تو نہیں ہے لیکن حال ہی میں ہمارے air force chief RKS بدوریا جینے جی جانکاری دی تھی کہ ہم ایم سی فائٹر جیٹ کو 5th generation fighter aircraft تو کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جو technologies ہوں گی وہ 6th generation والی ہوگی تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے صحیح جانکاری ملی ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع like اور share کریں thanks for watching this video جائے ہند جائے بھارت